ایک آدمی توبہ کرنے کی توبہ کی برکت سے چالیس دن تک مردوں کی عذاب میں کمی کرتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے مردوں کی عذاب کمی ہو جائے اور آج سے توبہ کر کے اٹھیں اس مجمع سے کہ آج کے باس سے داری نہیں چھلوانی ہے آج کے باس یہ توبہ کر کے اٹھیں اور کشتہ کی ناج نہیں دیکھنا ہے آج کے باس یہ توبہ کر کے اٹھیں یہ پانچ وقتیں کی نماز پڑھنی ہے آج کے باس یہ توبہ کر کے اٹھیں کسی کا چھول خری نہیں کرنا ہے آج کے باس سے توبہ کر کے اٹھیں کسی کی برائی نہیں کرنا ہے آج کے باس سے توبہ کر کے اٹھیں میں کہتا ہوں ان علمہ کی قدم کی برکت سے آپ توبہ کرنے گے آپ کی زندگی بھی سمر جائے گی اس علمہ کی آنہ بھی سمر جائے گی ان کا بھی منت وصول ہو جائے گا آپ کا منت وصول ہو جائے گا دنیا بھی سمر جائے گی لیکن آج گاؤں کی حال یوں بھاگ اس سمجھ میں نہیں کیا آج اسٹیپ پر جو بیٹھتے ہیں تو سوچنے پر مجھور ہو جاتے ہیں کس موضوع پر تقریب کیا جائے کس ٹاپک پر تقریب کیا جائے امام میری بات کو سمجھ جائے اور امام توبہ کر لے گناہ سے کس موضوع پر بولا جائے ایک لطیفہ ہے کہ آج حالات کا اثر ہمارے نوجوانوں پر اتنا ہو گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا ان کا رہنا سہنا بالکل عورتوں کے ساتھ اٹھنا کھانا بیٹھنا سب عورتوں کے ساتھ سب صبح سلے کر کے شام تک ان کی ساتھ میں رہنا ان کی ساتھ مٹھنا بیٹھنا ایک دن گھر میں ساپ آگوئی تو ساری عورتی کے رہی ہے کوئی مرد جو لاتھی لے کر کے آئے ساپ کو مارے کونوں مرد بھا جو لاتھی لے کر کے آئے ساپ کے مارے کبہ تو وہ بھی مرد جو مرد رہتی تھے عورت کے ساتھ میں وہ بھی کونو مرد با جو لاٹھی لے کر گیا ساپ کو مار رہے تو عورت کہتے رہے تو تو مرد رہے ہم بھی مرد ہیں ایک نوجوان جن کا رہنا سینہ اگر کسی عورت کے ساتھ ہو جائے تو اپنی مردانگی بھول جاتا ہے یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے جو آرکیشٹر دیکھتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے جو شراب پیتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے جو جوا خیلتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے اٹنا بیٹھنا غیر مذہب کے ساتھ میں ہے تو ہمارے نوجوان بھول گئے ہم مسلوان ہیں کی کون سے ذات بھول گئے ہم کعبہ نہیں میاں بانے کی مسلوان کعبہ نہیں کس مجمعہ نہیں اپنی طریقے کو بدلو اپنی ماحول کو بدلو چینے کرو ہر وہ دن عیسان ہے والا نہیں بولوں گا اور نہ کھو جو ہے ایسی ایسی الفاظ بہت کچھ ہو جائے گا لیکن اپنی زبان کو خاموش کر کے علماء پرداش کر رہا ہے صرف دل میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں آج ایک سے ایک آفتیں کبھی قرآن پر بابندی کبھی نماز پر بابندی کی مضبط میں کبھی کیا 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 ایک دن عیسان آنے والا ہے تم اگر اپنی ایمان کو مضبط نہیں کرو گے تو گلی گلی میں پریشان کیا جاؤ گے محلے محلے میں ستائے جاؤ گے اپنی ایمان کو مضبط کرو اپنی ایمان کو مکمل کرو کاکر کی ہزاروں کافروں پر ایک ایمان والا بھاری ہو جاتا ہے آنے والی ہزار ہو اگر ایک مرد مجاہی تھے تو ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں شرط یہ ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو ایمانی چھتا پیدا کرو اپنے اندر محبت رسول کا چراغ رشن کرو اپنے اندر شہنچہ غریب نواز ان کی کردار کو فولو کرو سرکارِ آلہ حضرت ان کی سیرت کو پڑھو ان کو اپناو آج اپنے وضو اپنے بزواندین کو طریقے کو جب بھول بیٹھے ہیں آج ہم غریب نواز کی کئی ہوئی باتوں کا بھول گئے ہیں آج واری سے پاک کی کئی ہوئی باتوں کا بھول چکے ہیں آج مقدمِ سمنہ کی نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیئے ہیں آج سرکارِ آلہ حضرت کی پیری کرنا چھوڑ دیئے ہیں اس لیے آج ہم پریچان ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں اپنے بزواندین کو فولو کرو اور یہ بھی بات ہمارے نو جوان رات رات بھر یوٹیوب سیشل میڈیا ٹک ٹاک بہت سارے پھر رات رات بھر اس میں بھیزی رہتے ہیں اور لین میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر کام ہے تو آپ کرتے ہیں اور لین کام لیکن ان میں سے اگر آپ آدھا ایک بھی گھنڈہ اگر یوٹیوب کے اندر سرکارِ آلہ حضرت کی تعلیمات اگر سنتے ہیں تو آپ بہت کدھ حاصل کر سکتے ہیں بزوان دین جو ہمارے اب بازوات بزر گئے ہیں ولما کی اچھے بیانات سنتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ وضو کی فرائز غسل کی فرائز میں کہتا ہوں اس میں سے ایک بھی نو جوان اٹھ کر کے بتا دے غسل کی فرائز نماز کی فرائز کسی کو نہیں معلوم کسی وضو کیا جاتا ہے اسی نماز پڑھا جاتا ہے شرائط نماز کیا ہے فرائز نماز کیا ہے کچھ نہیں معلوم اس لیے جو ہے شوشل مڈیا کے اندر یوٹیوب بہت اچھی بھی چیز بری بھی چیز آپ یوٹیوب کو سر چکر کے اچھی اچھی باتیں سن سکتے ہیں اسے آپ انماز جنازہ کی طریقہ بہت ایسی لوگ جس کے معلوم نہیں ہیں آپ یوٹیوب کے ذریعے جنازے کی نماز کا طریقہ پڑھنے کے لیے سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے آپ نماز پڑھنے کا طریقہ غسل کرنے کا طریقہ غسل کرنے کا طریقہ اپنے اندر جو ہے اسلامی کے باتیں سکات دینے کا طریقہ اسے سیکھ سکتے ہیں لیکن حالات اتنا بگڑ چکا ہے اتنا بگڑ چکا ہے جہاں ہمارے نوجوان الگ بہکے ہوئے ہیں ہمارے بوڑھے وزرک الگ بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان اگھر کے گھر کے ماحول الگ بگڑی ہوئی ہیں بتاؤں بتاؤں اتنا خالیز جو ہے آج ہمارے قوم مسلم ہم کہاں جا کر کے بیٹھے ہیں آج ہم قوم مسلم جو ہے کسی موڑ پر آ کر کے چلنے بتاؤں ہمیں کس موڑ پر چلنا چاہیے ہمیں کس موڑ پر آ کر پڑے ہو نہیں اپنی آپ کو بدلو اپنی آپ صدانے کی پوشش کرو اپنی اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو اپنی اندر قوم مسلم جیسا کریکٹر کردار آپ کی شکل آپ کی صورت آپ کی لباس ہر طریقے سے لگنا چاہیے مسلمان ہے لیکن آج حالات کیا ہیں اتنا بہترین حابوری حالات ہیں زبان میں دن میں پچاسوں مرتبہ چھوٹ بولتے ہیں ہزاروں چھوکل خوریاں کرتے ہیں بہت ساری باتیں حالاتی معاشرہ پر تقریر کے بولنا چاہیے انسان گنٹو گنٹو بیٹھ جائے گی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگہ میں آتے ہیں ارض کرتے ہیں فیدہ کا ابی امیہ رسول اللہ میں نے ماں باپ آپ پر قربان جائے اے میری آقا میں بہت غریب ہوں میں بہت لاچار ہوں میں بہت مفلس میری آقا آپ میرے حق میں دعا کر دیتا کہ میں امیر ہوں جاؤ میری آقا اس شاید فرماتے کیا تو نے نکاح کیا ہے کہت یا رسول اللہ میں نے تو نکاح تو نہیں کیا ہے میری آقا نے تلقین کے جا تو نکاح کر لے نکاح کرنے کے بعد تو میری بارگن دوبارہ تشریف لے کر کیانا وہ انسان جاتا ہوا سوگر دل میں سوچ رہا ہے میں غریب ہوں مجھے ایسا غریب دیسا انسان کو بیٹی دینے کو قون تیار ہے قون بیٹی دیکھا غریب کو وہ انسان ایک بار نہیں بلکہ تین مرتبہ میری آقا اب یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگن میں آتے میری آقا اس شاید فرماتے جا تو نکاح کر لے نکاح کر تین بار میری آقا سے تلقین کیا جا تو نکاح کر لے آخری بار تیسرہ بار جنہوں جوان جاتے رہا دل میں خیال کرتا رہا دل میں سوچتا رہا آقا نکاح کا پیغام دو تو کس کے گھر میں دو ایک غریب گھر کے اندر نکاح کا پیغام پیش کیا میں جب پیش کیا تو نکاح پیغام ایکسپ ہو گیا نکاح ہو گئی نکاح ہونے کے بعد وہی انسان جو غریب تھا وہی لاچار تھا لیکن جیسے ہی نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد اللہ نے برکتوں کا نزول کر دیا وہی انسان تھا جو ایک وقت کھانے کیلئے ترہ جاتا تھا اب وہی انسان ہے نکاح کرنے کے بعد شادی کرنے کے بعد خود بھی کھلا رہا ہے غریبوں کو کھلا رہا ہے خود بھی کھا رہا ہے لنگرے آم کر رہا ہے خود بھی کھا رہا ہے یتیموں کو کھلا رہا ہے خود بھی کھلا رہا ہے دعوت بھی کر رہا ہے کاؤبانے کو کھلا رہا ہے پتا نکاح کرنے سے پہلے غریب تھا انسان میرے آقا کی بارگ میں جاتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں آقا انشاءت فرماتے ہیں آنے والی دیات صحابی کیا تمہارے لئے امیری کی دعا کر دو تو انسان کہتا ہے میرے آقا امیری کی دعا مت کرے اب یہ دعا کرے اللہ امیری ہمیسا سلامت رکھے تب ہی تو گانے کہو کون دیتا ہے دینے کے مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کے مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں نکاح کے بہت سارے فوائتیں ہیں بہت سارے برکتیں ہیں آنے والے علماء سے آپ انشاءاللہ سمات کریں گے انشاءاللہ فرقبی موقع ملا تو آپ کے سامنے بھرپور تطریر کروں گا